موسیقی 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 کو پانی کی گہرائی میں جا کر آسیف نہ لیا اس میں سے پانچ لوگ زندہ تھے جنہیں اپنے مو سے سانس دے کر عریف نے جان بچائی اب اسے کیا کہا جائے نفرتی گروہ اسے سبق سیکھے گا جن نفرت کے سعودہ گروہ نے ماہول کو آلودہ کر ایک سماج کو کڑھگرے میں کھڑا کر مجرم قرار دیتے ہوئے نسل کشی تک کی دھمکیاں روز دے رہی ہے کیا ان تمام نفرتی گروہ کا اکثریت معاشرہ سماجی بائیکارٹ نہیں کرے گا یہ سوال ضرور پوچھنا ہوگا لہذا ایک بار پھر اور بھی ہاتھ سے انسانیت کا پیزام ضرور دیا ہے ضرور تھا اسے سمجھنے کی محض وقتی طور پر تذکر آ کر پھر نفرتی گروہ کے سامنے خامج رہنا یقیناً پھر کا پرستو کو ایک طرح سے ان کی حمایت کرنے کے برابر کہہ سکتے ہیں کچھ ہی دنوں پہلے چھٹ پو جا کے وقت بار آنے سے اچانک لوگ بہنے لگے یہاں بھی ہمیشہ کی طرح مسلمانوں نے لوگوں کی جان بچائی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مسلمان ہی اس طرح کے کام کرتے ہیں لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ مسلمان ہی پیش پیش رہتے ہیں اسے ہم کو قبول کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے خون میں خدمتیں خلق ہیں اور دینی تعلیمات میں سے ہمارے نبی نے کہا کہ جو بھی پڑوسی ہے اگر وہ بھوکا ہے اور تم پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہو تو تم ہم میں سے نہیں ہو وہیں ایک اور دوسری تصویر پہ دیکھنے کا قابل ہے اب اتنے لوگ مر گئے تو وزیر آزم کا بطور ایونٹ بھی آنا ضروری ہے اب جب پردان منتری آگی رہے ہیں اسپطال میں مریضوں کو دیکھنے کے لیے تو کسی طرح فوٹو شوٹ میں کمی نہیں رہنی چاہیے اس کا خیال بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ فوٹو شوٹ میں کسی طرح کی کمی کو معزز وزیر آزم برداشت بھی نہیں کر سکتے ہیں اور بارہ ہم نے کیا میرے کے سامنے کا وزیر آزم کا رویہ دیکھ چکے ہیں لہٰذا اسی ہی کے متے نظر موربی اسپطال کے رنگ صفائی ٹائلز کو چمکانا شروع کیا گیا مطلب لوگ مر بھی گئے تو ایونٹ برقرار رہنا چاہیے اب اسے کیا کہا جائے خیر مسلم نوجوانوں کی ان خدمات کی چرچہ بھی ضرور ہو رہی امید کرتے ہیں کہ نفرت باتنے والوں کو شاید محبت کا پیغام اچھا لگیا اور اپنی حرکتوں سے باز آئے یہ ہی امید کر سکتے ہیں کاکر محلہ سٹی میں نور محمد قادری رحمت اللہ علیہ کا عبرس بنا گیا 31 تاریخ و سندر کا اعتمام کیا گیا تھا تو آج لنگر کا بھی اعتمام کیا گیا تھا موسیقی جناب میم فاروق حنان صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے کل ان کا دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال ہوا انتقال کے وقت ان کے عمر ست ست سال کی تھی کئی سارے انعامات تمگے اور کرناٹا گورنر کی جانب سے انہیں بخوبی نوازہ بھی گئے تھا چالیس سال تک مسلسل اردو کے لیے خدمات انجام دیتے رہے فورٹ روڈ سے کارپوریٹر بھی رہے زور گفتار اردو روزنامہ کے مدریالہ بھی تھے پھر انہوں نے زہر صحافت ہفتہ روزہ شروع کیا اسی طرح روبرو ہندی ہفتہ روزہ بھی چلایا پچھلے سال جناب امان نظامی نے ان کی حیات اور خدمات پر کتاب بھی شائع کی تھی کتاب کا نام اردو صحافت کا درک شان ستارہ میم فاروق حنان کل ان کے انتقال کے بعد کئیوں کو صدمہ سا لگیا کیونکہ مستقل اردو کے کئی درخت گرتے جا رہے خاص طور سے ذکر کیا جائے تو سمت خاناپوری صاحب واہی چاپوری صاحب شوقت منیار صاحب امتیاز اتنی صاحب اور اب فاروق حنان صاحب خاص طور سے اردو صحافت سے سمت خاناپوری اور فاروق حنان صاحب کا گہرا رشتہ رہا ہے ان دونوں سے خود میرا بھی گہرا تعلقات رہے ہیں چونکہ عمر کا فاصلہ ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ انہوں نے میری رہبری فرمائی خاص طور سے آج مرہوم فاروق حنان پر یہ ریپورٹ بنانے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ حال ہی میں خاص طور سے دفتر میں آ کر انہوں نے میری حوصلہ ابزائی فرماتے ہوئے یہ جملے کہتے آج کی تاریخ میں جو تم کام کر رہے ہو واقعی سرانی ہے ایسا انہوں نے کہا اسے یوں ہی آگے چلتے رہے اور ہر ویڈیو کو واتس اپ میں وہ کمنٹ کر ہمت ابزائی بھی کرتے رہے جبکہ میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں ان کے قریب بھی پہنچوں بھلے پھر سمت خانہ پوری ہوئے یا فاروق حنان ان کے میار تک پہنچ رہا بہت مشکل ہے اور اردو میں نے سیکھ ہی ہے کیونکہ میں اردو میڈیو سے تو ہوں نہیں تو مجھ سے بہت ساری گلتیاں ہوتی رہتی لہٰذا اب الگام شہر کے ساتھ اردو کے لیے فاروق حنان صاحب کا چلے جانا ایک بڑا نقصان ہی کہہ سکتے ہیں حال ہی میں جماعت کے کام میں سرگرم کارکون کے طور پر خدمات انجام دیلتے زندگی کا ایک بڑا حصہ انہوں نے اردو صحافت کے لیے صرف کیا جنازے کے نماز نورانی مززید یہ ہاتھیں میں ادا کی گئی سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت فرمائی لہٰذا راجعصوں کے جلوز کو لے کر سڑکوں پر بھیڑ اور مختلف راستوں کو بند کیا گیا تھا تو کئی سارے لوگ چاہ کر بھی جنازے میں شرک نہ ہو سکے برغام شہر میں آج بھی میم فاروق حرنان کے پرانی داستانوں کو کئیوں نے تازہ کرتے ان کے خدمات کو یاد کرتے دیکھا گیا خالی چریف کا یہ شیر آخر میں کے بچھڑا کچھ سدا سے کہ روتی ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا اردو زبان اور اردو صحافت کا تعلق ہے جس زمانے میں میں نے اخبار شروع کیا اس وقت لوگوں میں ایک طرح کا ذوق تھا اردو کی ترقی ترویج و اشارت کے لیے عوامی ذہن تیار شدہ تھا اور اسی کا میں نے فائدہ اٹھایا اور اس طرح سے یہ جوہرے گفتار سے جوہرے صحافت تک یہ اخبارات جو ہے باقاعدہ چلتے رہے درمیان میں بہت ساری رکاوٹیں بھی پیدا ہوئی لیکن میرے اندر جو جنون اور اخبار چلانے کی ایک دیوانگی تھی اس چیز نے جو ہے ان اخبارات کو چالیس سال کے عمر بخشی لیکن آج ماحول وہ نہیں ہے چونکہ آج ہمارے نوجوان اردو زبان سے نابلت ہیں اور پھر آج کا معاشرہ جو ہے وہ نہ صرف اپنی زبان بلکہ تہذیب وہ ثقافت سے بھی دور ہوتا چلا جا رہا ہے اس لیے آج کے زمانے میں اخبار چلانا یہ جوے شیل لانے کے برابر ہے پھر بھی میرے سامنے ایک مثال ہے جناب اقبال احمد زقاطی صاحب جو اتحاد ہفت روزہ نکال رہے ہیں یہ ان کی کوشش میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی حمت کی داد دینے کے لائق ہے ورنہ بہت سارے درمیان میں اخبارات آئے کچھ مہینے چلے کچھ سال چلے اور بند ہو گئے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج اتحاد نامی اخبار جناب اقبال احمد زقاطی صاحب کی ادارت میں چل رہا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ اخبار جو ہے ہمیشہ زندہ رہے قوم اور ملت کی رہنمائی کرتا رہے کانگریس اکلیتی شعبے کے ریاستی صدر جناب اپدل جبار صاحب بیلغام آمد بے اکلیتوں کے بارے میں اور آنے والے چناؤں میں کانگریس کو لے کر کئی باتیں بتائیں خبروخہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحاد شکریہ بیلغام آمد اس وقت میں ہمارا ایک کا ہے بڑے پیمانے پر ہمارا ایک مینہ ٹکرمنشن کرنے کا احرادہ ہے اس کے لیے کیونکہ ہمارے ملک آجن خریر صاحب ہمارے سٹیٹ والے ہیں جن کو یہ ایسی سی کا پرسینڈ منایا گیا ہے یہ ہمارے لئے بہتی خوشی کی بات ہے ہمارے تمام ہمارے خاص کر ہمارے ہمدرد ہمدرد مسلمانوں کی ہمدرد ہے گویورگا سٹی والے ہیں اس لیے ہمارا تمام کا ایک فرض بھی ہے کہ ان کو بلا کے بہتی زیادہ افضائی کرنے کا ہمارا احرادہ بھی ہے اس لیے آنے والے مہینے میں یعنی کا دسمبر کے مہینے میں بڑے پیمانے پر کنمشن کرنے کا احرادہ ہے اس کو ہی بات کرنے کے لیے میں یہاں پہ ہمارے لیڈروں سے اس میں خاص کر سیٹ سب سے بات کرنے کے لیے آیا تھا پورے باتشیت ہوئی ہے انشاءاللہ اگلی باتشیت جو ہیں بیانگلور میں تمام لیڈروں کی مقابلے میں بیٹر بات کرنے کا احرادہ ہے پس اتنا ہی ہے خوم سے تمام میری خوم سے میری اپیل ہے کہ ابھی چھے مہینے ہمارے لیے آنے والے دنوں کا الیکشن ہونے والا ہے اسمبلی کا الیکشن ہے آنے والے چھے مہینے میں جہاں تک افواہے ہیں کہ ہمارے تمام کم سے کم دس سے بیس ہزار ایک کانسٹوسی میں میناٹس سے ووٹ نکالے گئے ہیں افواہی سمجھ لیجئے یا حقیقت سمجھ لیجئے اس میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا ووٹ ہے یا نہیں یہ چکر نہ ہمارا پہ پہلا فرض ہے دوسرا فرض جو ہے ہمارے گھر میں جس کی عمر سترہ سال سے اٹھارہ سال تک ہے سترہ سال سے اٹھارہ سال تک عمر ہے ان کا ووٹ لیس میں نام جمانہ ہے اور جو لوگ گھریں خالی کر کے دوسرے جاہے لے ہیں ان کی ڈیڈلیٹ کر کے دوسرے لوگ جو وہاں پہ آئے ہیں ان کا نام جمانہ ہے یہ ہمارے فرم کے لیے بہت ضروری چیز ہے جو ووٹ لیس میں نام جمانے کا کام ہے کیونکہ ہمارے لیے امپارنٹ الیکشن میں ایک ہی چیز بچی ہے وہ ووٹ ہے ہماری لیے اس کا استعمال پر ہمیں بہت ہی بڑے پرمانے پر اچھے پرمانے پر کرنا ہے تیس پرسنٹ چیلیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ کرنا نہیں ہے اس آگے آنے والے الیکشن میں ہم کو نووت پرسنٹ ڈوٹنگ کر کے یہ بی جی پی سرکار جو ہمارے خلاف آواز اٹھاتی ہے اس کو اس پہ رانا ہے یہ ہمارا پچاس پرسنٹ اور آنگے آنے والے زمانے میں کانڈریس کا ہاتھ مضبوط کرنا ہے آج ہمارا ہمارے خلاف مستر نادکہ سٹیٹ کے سٹیٹی کے ایڈمنٹسیر ہے اور سٹیٹ بائنرنٹی ڈیپارٹفٹ کے چیرمن بھی ہے وہ ملنہ پارلیمنٹری اور چکوڑی پارلیمنٹری میں اندینٹ دیئے الیکشنز بہت قریب آتا ہی آ رہے ہیں کانڈریس پارٹی اور سپیشلی آتلیت کس طرح ہم مل کے کام کرے اور کہکہ آگے چل کے سٹیپس اٹھائیں اس کے بائنے میٹنگز دی ہوئے ہیں اور جو ڈائریکشن ہمیں سٹیٹ بائنرنٹی پارٹ سے دی جاری ہے تو جب ہم سب دے رہے ہیں ہم سب ملکے وہ ہی سب سے کام کرے گے اور آنگے بھی الیکشن میں کانڈریس پارٹی کو دو جارتییس میں اور جارت چوئی چوئی چوئیس میں مزپورت کر کے ہم ہمارے پارٹی کو پھر سے اور ایک بار گورنمنٹ پر لانے کوشش کروں گے دو جارت چول